ملک میں سردی کی لہر برقرار لاہور میں موسم شدید سرد شہر اقتدار میں بھی یخ بستہ ہواوں کا راج شہر قائد میں بھی درجہ حرارت میں نمائیں کمیں اور اس لیے متعلق مزید اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں آویس مغل کراچو سے عباد عثمانی اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ویلرنگ اینڈیوز نے سب سے پہلے لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں ویلرنگ کہیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس طرح سے سماغ تو نہیں ہے اور فوق بھی نہیں ہے تو موسم کا حال بتانے والے مزید کیا کہتے ہیں کوئی بارش وغیرہ کی بھی پیش کوئی ہے جب بلکل لاہور کے موسم کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لاہور کا موسم انتہائی سرد ہے اور سا سرد جو عبر علود بھی ہے اس وقت اسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے اور سا سرد تھنڈی تھنڈی ہوای بھی چل رہی ہیں محکم موسمیات کے مطابق نیا سال تو شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی بارش کی پیش کوئی نہیں کی جا رہی اور اس کے ساتھ اگر دھوند کی بات کرتو آج دھوند میں بھی نمائیہ کمی تو دیکھی جار گئے لیکن رات کے اور صبح کے اوقات میں جو دورانی سفر جو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامدہ کرنا پڑت ہے جیسی کہ آج بھی جو وہ موٹروے ایم ون اور ایم فائیو جب وہ بند کر دی گئی ہے جیسی حدے نگاہ بہتر ہوگی اس کو کھول دیا جائے گا لیکن سا ست آج بھی جو لاہور کے اسمان پر دیکھا جا رہا ہے کہ آج بھی جو وہ فضائی علود کی کافی زیادہ دیکھی جاری ہے اور آج بھی لاہور جو وہ فضائی علود کی کے لحاظ سے جو وہ چھے وے نمبر پر برقرار ہے جیسی ہی دیکھا جا رہا ہے کہ قدرتی بارش ہوں گی اس کے بعد جو وہ فضائی علود کی بھی اور جو خوشک سردی ہے اس میں بھی کمی واقعہ ہو سکتی ہے اگر میں آج کے موجودہ درجہ حرارت کی بات کر تو آج بھی ابھی موجودہ درجہ حرارت چھے ڈگری سینٹرک دیکٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کی انتہائی کم بھی ہے اس کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوای بھی چل رہی ہیں اور آئندہ مزید دنوں بھی بارش کی کوئی پیشکوئی تو نہیں کی جا رہی لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی چوبیس گھنٹوں کے درانے جو موسم مزید سرد رہے گا اور جو محکمہ صحت ہے وہ شہریوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ماس کا استعمال جب وہ لازم کرے کیونکہ ماس کی ایسے وائد حل ہے جو پریسکویشن یہ ہے جس کی وجہ سے سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماس کا استعمال لازم بنائے اور جو سفر ہے اور جو ضروری سفر ہے صرف اسی پہ جائے اور غیر سفر سے غریص کرے تاکہ خوش سردی سے بھی اور جو وہ فضائی علودگی سے بھی بچا جا سکے ٹھیک ہے ویلڈرنگ اینڈریوز آپ ہمارے ساتھ رہیں کراچی کا روح کرتے ہیں عباد عثمانی بتائیے گا دھند کی کیا صورتحال ہے کراچی میں اور فضائی علودگی کے اعتبار سے کراچی کا کون سا نمبر ہے کی کیا حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تسلسل ہے وہ پچھلے ہی روح سے جاری ہے گزرہ روح سے چھٹے نمبر پہ کراچی دنیا بھر میں فضائی علودگی کے حوالے سے جو ہے وہ دہائی خطرناک کر دیا گیا تھا اور آج بھی اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری ہے اگر کے اندر اگر ہم سردی کی بات کریں تو ستھواؤں اور ٹھنگ کا ہی راج ہے مہک میں موسمیات کی جانب سے بتائے جا رہا ہے کہ اس وقت شہر قائد میں پندر سنٹی گریٹ کیا گیا کم سے کم چودہ سنٹی گریٹ اور بتائے جا رہا ہے کہ چھپیس سے ستہائی سنٹی گریٹ آج پھرے دن میں یہ وہ زیادت سے زائد رہے گا تس کلومیٹر کے رفتار سے اس وقت ہوایں چل رہی ہیں اور مہک پر جانب سے یہ بتائے جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کسی قسم کی بارش کی تو پیشگوئی نہیں کی گئی ان کی جانب سے یہ بات ضرور بتائے جا رہی ہے کہ تھنڈ میں مزید ہی اضافہ ہوگا کمی کا کوئی امکان اس وقت موجود نہیں ہے فضائی حالت کی کہ اگر ہم بات کریں تو شہر دھول اور مٹی کچرے میں اٹھا ہوا ہے جس کے باعث شہر کے جو دیکھر شارائیں ہیں وہاں پر جو گندگی کے دھیر ہیں جو دھول مٹی ہے اس کے تو دھیریں یہاں پر دیکھا جبکہ جو سپر ہائیوے ہائیوے سے وہاں پر دھن کا راچہ سبح سویرے دیکھا گیا جو ٹھیک ہے یعنی کہ مزید سردی ہونے کی تو پیش کر دی گئی ہے لیکن تحال بارش کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے یہ بات اب ساتھ رہی گا اسلام آباد کا رکھ کرتے ہیں اویس صاحب بتائے گا کیا صورتحال اسلام آباد میں سماغ کیسی ہے فوق کیسی ہے اور وہاں پر کوئی بارش کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے دن کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ دھن نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لی ہیں رات گئے سے اسلام آباد جو ہے وہ شدید دھن کی لپیٹ میں ہے اور حد نگاہ بھی متاثر ہوا ہے انتہائی کم ہو گیا حد نگاہ اور جو سردی کی کنڈیشن ہے وہ انتہائی زیادہ ہے سردی شدید پڑھ رہی ہے اور درجہ حرارت میں بھی نمائے کمی واقع ہوئی ہے کم سے کم درجہ حرارت دو ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دند ہے یہ اسلام آباد میں تین سے چار روز تک چھائے رہے گی اور جو سردی ہے اس کی شدید میں بھی مزید اضافہ ہوگا اس وقت اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو اسلام آباد جو ہے وہ مکمل طور پر دند کی لپیٹ میں ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں سرد ہوائیں چل رہی ہیں جس سے سردی کی شدید میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور جو سردی ہے وہ خون جمانے والی کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ جو میکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیج گئی نہیں کی جا رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دو سے تین روز تک اسلام آباد میں دند شائع رہے گی اور اس کے بعد جو ہے موسم صاف ہونا شروع ہوگا لیکن بارش کی جو پیج گئی ہے وہ فیل وقت نہیں کی جا رہی یعنی کہ بارش کا تحال کوئی بھی امکان نہیں ہے اسلام آباد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کراچے سے بار دسمانی آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور لاہور سے ہمارے ساتھ تھی ویل رنگ اینڈریوز